اسلام علیکم طالبات آج ہم میر درد کی دوسری غزل شروع کرتے ہیں پہلا شیر ہے کیا فرق داغ گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو داغ کہتے ہیں زخم کو گل ہوتا ہے پھول یعنی پھول بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے زخم بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ پھول خوشبو دیتا ہے اور یہی خوشبو پھول کو زخم سے الگ کرتی ہے اور اسی طرح وہ دل جس میں اللہ کا تصور نہیں ہے اللہ کی یاد نہیں ہے وہ دل محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ دل نہیں ہے وہ ایک پھول ہے جس میں خوشبو نہیں دردی شیر میں دل کے بارے میں بہت بڑی حقیقت واضح کر رہی ہیں کہ دل وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے جلبوں کی وسطیں سے مٹ جاتی ہیں وہ اللہ جو کونوں مقام میں نہیں سما سکتا وہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے اور اس شیر میں درد کہتے ہیں کہ وہ دل دل نہیں جس میں اللہ کا قیام نہ ہو یعنی دل کو کسی محبوب کی یاد میں دھڑکنا چاہیے اور یہی دھڑکن یہی یاد دل کی زندگی ہے ورنہ دل اگر آپ دیکھیں تو ہیوانوں میں بھی پائے جاتے ہیں پرندوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور انسان اور ہیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا قیام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل کو زندگی بخشتی ہے اور اصل زندگی دل کی زندگی ہے سانس آنا جانا جو ہے یہ زندگی نہیں ہے درد ایک صوفی شاعر ہیں اور وہ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ دل جو ہے وہ بہرحال بہت اہم ہے زندگی دو طرح کی ہوتی ہے ایک روحانی زندگی ہوتی ہے اور ایک مادی زندگی ہوتی ہے مادی زندگی میں دل جو ہے وہ ایک پرزے کی طرح کام کرتا ہے اور یہ پرزہ جسم کے باقی اعضاء کو خون فراہم کرتا ہے جبکہ روحانی زندگی میں دل جو ہے ایک ایسا حلوت ہانا ہے جس میں اللہ کی ذات رہتی ہے خدا رہتا ہے اور ضروری ہے کہ خر دھڑکن اللہ کی یاد میں مصروف ہو تو اللہ کی یاد میں وہ دل دھڑکے مختصر آپ یہ کہہ لیں کہ پھول خوشبو کی وجہ سے پھول کہلاتا ہے اور وہ پھول جس میں خوشبو نہیں ہوتی محض وہ نام کا پھول ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا بیکار ہوتا ہے اسی طرح وہی دل جو اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہے وہ قابل قدر ہوتا ہے جس دل میں اللہ کا قیام ہوتا ہے وہ دل محبت کے قابل ہوتا ہے اور باقی دل میں زندگی کا انصار جو ہے وہ دل کے بیدار ہونے پہ ہے اگر ہمارے دل میں محبوب کی یاد دھڑک رہی ہے تو ہمارا دل زندہ ہے ہم زندہ ہیں اور یہ دل کی بیداری یہ یاد الہی جو ہے یہ ہماری زندگی ہے اور جو غافل لوگ ہوتے ہیں غافل دل والے ہوتے ہیں وہ بلکل بے قدرے ہوتے ہیں ان کی کوئی بے قدر نہیں ہوتی اگلا شیر ہے ہمارے پاس دوسرا شیر ہے ہووے نہ ہولو قوت اگر تیرے درمیہ جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے قبو نہ ہو ہولو قوت طاقت اور قوت قبو پرانی زبان میں کبھی کو کہتے تھے اس میں شاعر کہتا ہے اللہ سے محاتب ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تیری قدرت تیری قوت ہماری مددگار ہوتی ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور اگر تیری قوت تیری قدرت ہماری مددگار نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کبھی بھی ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے مشکل کشاہ ہے اللہ انسان کو نیکی اور بدی کا راستہ دکھانے والا ہے سیدھا راستہ سمجھانے والا ہے صحیح قوت کا خزانہ جو ہے اللہ پاک ہے صحیح طاقت کا خزانہ اللہ پاک ہے ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں جو کچھ بھی سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ کام سر انجام دیتے ہیں اگر وہ ذات ہمیں توفیق نہ دے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا چونکہ اللہ تعالی مالک اسباب ہے اور اسباب کے بغیر یاد رکھیں انسان کوئی کام نہیں کر سکتا اس لیے حقیقی کارساز اللہ تعالی کی ذات ہے اور اگر وہ ذات ہمیں اسباب مہیا نہیں کرے گی تو کوئی انسان جو ہیں اپنے ارادے کو پورا نہیں کر سکے گا انسان جو ہوتا ہے اس کو اپنی قوت پر بڑا ناز ہوتا ہے اور جب بھی کوئی مشکل کام سر انجام دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے میں نے ایسا کیا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے اپنی ذات کو یہ احمیت دیتا ہے وہ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے جس نے اس کے بچپن کو لڑکپن میں بدلا اور لڑکپن سے شباب میں بدلا ہے ہر کام کی تقمیل کو اپنی ذات پر گھومانے والا انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جب بڑا پہ آتا ہے تو قوتیں جو ہیں وہ جواب دے جاتی ہیں اور ہم اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے مرہون منت ہو جاتے ہیں اور اس انسان کا سارے کا سارا غرور مل جاتا ہے اس لیے شاید کہتا ہے کہ سارے کی سارے جو کام ہم سر انجام دیتے ہیں جو دنیا میں کرتے ہیں اللہ ایسا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تیسرا شیر ہے جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ عرضو رہی ہے کہ کچھ عرضو نہ ہو تمنا عرضو کو کہتے ہیں میر درد کی شاعری تصوف پر مبنی ہے وہ صوفی شاعر ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی خواہش کی ہے جو کچھ بھی مانگا ہے جو بھی میں نے چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے اور بعض ذکات تو بنا مانگے دیا ہے لیکن میری تمنا رہی ہے میری خواہش یہ رہی ہے کہ اس کی ذات سے کچھ بھی نہ طلب کیا جائے کچھ بھی نہ مانگا جائے ہر عرض کو دل سے نکال دوں ہر تمنا جو ہے وہ دل سے ختم کر دوں اللہ کی ذات مجھے جس حال میں بھی رکھے میں خوش رہوں وہ جو کچھ بھی مجھے عطا کرے جو کچھ بھی مجھے انایت کرے میں اس کا شکر ادا کروں کم ہو زیادہ ہو جو بھی دے اسی پر کنات کروں اور اس کا شکر بجال آؤ یہاں شائر دراصل راضی بررزا رہنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے دل کی خواہش ختم ہو جائے میں کچھ نہ مانگو اللہ جو بھی مجھے دے میں اس پر شکر ادا صوفی شائر کی سب سے بڑی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے صرف اور صرف اللہ سے دل لگائے جہاں ایک انسان دوزخ یا عذاب کے خوف سے بچنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا جنت کو پانے کے لیے وہ گناہوں سے بچتا ہے وہاں صوفی شائروں کہ دوزخ کا ڈر اور جنت کا لالچ جو ہے وہ دل سے نکال دینا چاہیے تاکہ ہر کام کی جو سمت ہے وہ اللہ کی ذات ہو اور رب کی رضا ہو ہر کام میں اور خوشنودی اللہ ہی ہمیں عزیز ہوتی ہے اس لئے مومن کہتے ہیں کہ دل سے آرزو کو نکال کر کیونکہ ہم پھر اللہ کے دیئے ہوئے پر کنات کریں گے اور اس کا شکر بجا لائیں گے